موسیقی اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ و دستر میں آپ کو خوش آمدید ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما عمران خان ان کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج جو خاور مانیکہ کے ملازم ہیں انہوں نے اپنا بیان بھی قلم بند کرایا ہے اسلامباد کی ایک عدالت میں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لطیف نامی ملازم تھے گریلو ملازم وہ ایک بڑی لگری گاڑی میں آئے تھے کوٹ میں اور پھر اس کے بعد جب وہ گئے تو پتا چلا کہ یہ جو گاڑی ہے یہ اس کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ جالی تھی یعنی کہ وہ جالی نمبر پلیٹ کی گاڑی پہ آئے تھے اور اسلامباد جیسے شہر میں وہ جالی نمبر پلیٹ کی گاڑی پہ گھومتے پھرتے رہے اور اسی گاڑی میں وہ ڈسٹری کورٹ بھی آگئے وہ گاڑی جو تھی وہ ٹیوٹا کرولا تھی لیکن جو اس پہ نمبر پلیٹ تھی وہ ایک آلٹو گاڑی کی نمبر تھا جو کہ جس کا نمبر اس گاڑی پہ لگا تھا خیر اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے آج بیان دیا تھا اس کے یہ بیان میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں کچھ نازیبہ باتیں بھی ہیں بہرحال بیان میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں باقی اچھوڑا سا سنسر کر کے اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے گزشتہ روز اس پارے میں کیا کہا تھا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل ریپورٹنگ میں اصل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ناظرین یہ جو لطیف صاحب ہیں انہوں نے اپنا بیان اس طرح سے شروع کیا کہ بیان از محمد لطیف فلد سید محمد سکنا ڈاک خانہ خاص پیر غنی تحصیل و زلہ پاک پتن پھر ان کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہے پھر عمر تقریباً پچپن سال اور قوم چوہان ان نے کہا کہ حلفیہ بیان کیا کہ میں خاور فارید مانیکہ کے ساتھ گزشتہ پچیس سال سے گھریلو ملازم ہوں میں چونکہ ان کا پرانا ملازم ہوں اس لیے ان کا مجھ سے کسی قسم کا پردان نہیں ہے ان کے بچے بھی میرے ہاتھوں میں پلے ہیں اور میں ان کے گھر کے فرق کی طرح ہوں مانیکہ صاحب کے پیر غنی پاک پتن شریف لاہور اور اسلامباد بنی گالا میں گھر ہیں اسلامباد والا گھر مکان نمبر تین گلی نمبر دو بنی گالا میں واقع ہے یہ مکان دوہزار تین دوہزار دو میں مکمل ہوا تھا مزدغیس خاور مانیکہ صاحب کسٹم میں ملازم تھے اور مختلف جگہوں پر ان کی پوسٹنگ تبادلے ہوتے رہتے تھے مگر ان کی فیملی لاہور یا اسلامباد میں رہتی تھی عمران خان الزام علیہ نمبر ون انہیں میاں صاحب کے بنی گالا گھر دوہزار پندرہ میں آنا جانا شروع کیا دوہزار پندرہ میں الزام علیہ نمبر ون کبھی کبھار بنی گالا مستغیس کے گھر بھی آتے تھے مستغیس یعنی کہ بنی گالا والے جو گھر تھا خاور مانیکہ کا ان کے گھر بھی آتے تھے عمران خان صاحب کا دوہزار سولہ دوہزار سترہ میں ان کے گھر زیادہ آنا جانا ہو گیا عمران خان صاحب کے ساتھ کبھی ایک آدھ بی بی ہوتی تھی کبھی ایک آدھ صاحب جو کہ کلین شیف تھے وہ آتے جاتے تھے یہ قلبن ظلفی بخاری صاحب کا ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں کبھی ڈرائیور کے ساتھ آتے تھے زیادہ تر اکیلے آتے تھے اور کئی مرتبہ ڈرائیور چھوڑ کر چلا جاتا تھا اور زیادہ تر وہ رات کو آتے تھے عمران خان صاحب ہمیشہ خاور منیکہ کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آتے تھے اور کئی مرتبہ میاں صاحب نے جب آپا بشرا سے بات کرنی ہوتی تھی تو ان کے یعنی آپا بشرا کے فون نمبر پر کال کرتے تھے جب ان کا فون بند ہوتا تو میرے نمبر پر کال کرتے تھے اور میں ان کی یعنی منیکہ صاحب کی آپا بشرا سے بات کرا دیتا تھا اسی طرح جب میں اندر جاتا اس جنسے میں جب میں اندر گیا تو عمران خان صاحب اور آپا بشرا ڈرائنگ روم میں نہیں تھے آگے کچھ پرسنل باتیں دکھی ہیں میں وہ دو نہیں دراؤں گا اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ دوہزار سترہ کے آخر میں میاں صاحب نے آپا بشرا کو طلاق دے دی میں نے کئی دفعہ عمران خان صاحب کو میاں صاحب کے فون آنے پر اور ان کے کہنے پر ان کو گھر سے بھی نکالا میں نے کئی دفعہ عمران خان صاحب کو پھر آگے انہوں نے لکھا کہ وہ عجیب و غریب سی باتیں لکھی ہیں پھر انہوں نے لکھا کہ جب میں میاں صاحب کی بات کروانے آپا بشرا کے پاس اندر جاتا تو کئی مرتبہ مجھے ڈانٹ بھی پڑتی تھی اگر یہ مانیکہ صاحب نہ ہوتے تو شاید ان کو نوکری سے بھی نکال دیا جاتا یہ انہوں نے اپنا بیان دیا اور کلم بند ہوا ہے اور آج خاور مانیکہ صاحب بھی آئے تھے تھوڑی در بعد عدالت میں رہے اور وہ تھوڑی در بعد اپنی حاضری لگا کے وہ نکل گئے تھے ان کی حاضری کی اتنی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ آئے تھے اور یہ جو صاحب آئے تھے یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ گاڑی تھی اس کی جالی نمبر پلیٹ تھی اس پہ یہ آئے تھے اور اسلامباد جیسے شہر میں جہاں پہ سیف سٹی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں جہاں پر جگہ جگہ پولیس کی چیک پوسٹیں ہیں وہاں پر یہ اپنی جالی نمبر پلیٹ کی گاڑی پہ جو ہے وہ اس میں گھمتے پھرتے رہے ہیں کوئی سیر سپاٹے بھی سنے اس کے بعد کرتے رہے ہیں تو یہ انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ قلم بند کرا دیا ہے گزشتہ سماعت پہ جو ہے خاور مانیکہ انہوں نے بھی اپنا بیان جو ہے وہ قلم بند کرایا تھا جس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی کہ جی کس طریقے سے جو ہے وہ شریع جو مدت ہوتی ہے عدد کی اس کے دوران ہی جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب نے نکاہ کیا انہوں نے کہا کہ میں تو دوبارہ رجوع کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے اس کا موقع نہیں ملا اور جو عمران خان صاحب نے عدد مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ شادی کر لی تھی اور اس میں جب گزشتہ روز عمران خان صاحب سے صحافیوں کی ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں تو انہوں نے کہا کہ میں تو قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے شادی سے پہلے ان کی صورت نہیں دیکھی تھی وہ مشرا بی بی جو ہے وہ پردہ کرتی ہیں آپ یہاں سے آتی رہتی ہے عدالت میں تو چیرہ انہوں نے ڈھاپا ہوتا ہے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کا چیرہ ڈھاپا ہی تھا اور انہوں نے کبھی ان کی شکل نہیں دیکھی لیکن جو اس میں جو الزمات لگائے ہیں خاور فرید منیکہ صاحب نے کافی سنگین ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ سنگین جو ہے وہ بات ہے کہ وہ اتنا عرصہ چپ رہے اور اب آ کر وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی غلط ہو گیا وہ بھی غلط ہو گیا تو بہرحال ابھی جو ہے اس کے اوپر بڑی تیزی سے سماج جاری ہے اور اس میں ایک موقف یہ بھی ہے کہ جو عدت کا وقت ہوتا ہے جو عدت کی مدت ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب ایک خاتون کو طلاق ہو جائے تو اس کے بعد وہ جب کسی دوسرے کے نکاح میں جائے تو کوئی پریگنٹ نہ ہو تو یہ کچھ اس وجہ سے تین چار ماہ کی جو ہے وہ عدت کا وقت رکھا گیا ہے لیکن اس کیس میں جو ہے وہ یہ بھی ایک پہلو جو ہے یہ موقف جو ہے وہ سامنے آئے کہ چونکہ ان کی عمر اتنی زیادہ تھی پریگننسی جو ہے وہ اس کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا ان کے اوپر جو ہے وہ عدت کی مدت پوری کرنا اس طرح سے لازم نہیں تھا تو بھارک اس کیس میں آگے جو ہوگا آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اب تک کے لئے اتنی عمر ست رہنے کا شکریہ اللہ حافظ